السلام علیکم فرینز کیا حال ہے آپ ٹھیک ہے امید کرتا ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے اور لاغ بارڈز اینڈ ڈیوٹی چینل پہ ویلکم کرتے ہیں آپ کو اور آج کا ہمارا ٹاپک ہے کہ جو بدلتا ہوا موسم میں آج کل رہنی موسم میں بارشیں ہو رہی ہیں کبھی سردی ہو جاتی ہے کبھی گرمی ہو جاتی ہے تو اس میں مرگیں اکثر بیمار ہو جاتے ہیں اور بیماریوں سے بچانے کے لیے مرگوں کو اور چوزوں کو ایک ہم کعوہ بنا رہے ہیں اور اس کو آپ ہفتے میں دو سے تین مرتبہ دیں گے تو آپ کے مرگیں بیماریوں سے بھی بچے رہیں گے اور کریج بغیرہ جو آج کل کریج کا بھی سیزن ہے کریج بھی اچھی کریں گے تو آپ شروع کرتے ہیں ہم کعوہ بنانا آپ کو دکھاتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ وہ چیزیں ہم بتا دیتے ہیں یہ ہم نے پودینہ ہے دنیا ہے اور یہ ہمارے جو ہے نا یہ ہربل جشاندہ ہے یہ ہم نے لے لی ہے اس میں یہ ہم نے لسن ہے پیاز، ہری میرچ، جیفل یہ تیمبر ہے تو یہ آپ سکپ بھی کر سکتے ہیں اور یہ بھی آپ کو پنسار سے مل جائے گا اور یہ ہربل جشاندہ جو ہے یہ کسی بھی پنسار جو سٹور ہوتے ہیں وہ وہاں سے آپ کو ملے گا ایزی لی کسی بھی پنسار سٹور میں جا گے آپ ہربل جشاندہ کہیں گے تو آپ کو مل جائے گا اور یہ گوڑ ہے یہ دیسی گوڑ آپ نے لینا ہے ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ یہ جیفل کا ایک کام نے لے لی ہے یہ ٹھیک ہے اور بادیان کے پھول آپ نے تین چار ڈال لینے ہیں یہ تین ہم نے بادیان کے پھول لے لی ہیں یہ لونگ آپ نے آٹھ سے دس لونگ لے لینے ہیں یہ لونگ لے لی ہیں ہم نے اور اس کے علاوہ کالی میرچ آپ نے لے لینے ہیں اور اجوائن جو ہے نا یہ آپ نے ایک چمچ ڈال لینے ہیں یہ ایک چمچ ہم نے جوائن کے ڈال لی ہے اب یہ گوڑ ہم نکال لیتے ہیں اور باقی چیزیں ہم نے پانی اُبلنے کے لیے ہم نے چڑھا دی ہے اس میں ہم نے شامل کر دینی ہے اور اس کو اُبلنے کے لیے پندہ سے بیس منٹ کے لیے چھوڑ دینے ہیں یہ اس طرح آپ نے اچھی طرح مکس کر دینا ہے اور اس میں ہم نے اب گوڑ بھی ایڈ کر دی ہے گوڑ بھی اس میں ایڈ کر دی ہے یہ اچھی طرح گل جائے گا اس میں اور یہ اچھی طرح جب اُبالی آج ہے تو پھر آپ نے فیم کو بند کر دینا ہے چولے کو بند کر کے آپ نے تھنڈا کر لینا ہے اس کو موسیقی متر کو بند کر دی اس کا تیار کر لینا ہے آپ نے کعوہ اور اب چولہ بند کر دیں گے اور اس کو تھنڈا ہونے کے لیے چھوڑ دیں گے اور تھنڈا کر کے اسے چھان کے تو رکھ لیں گے اور ایک لیٹر میں آپ نے ایک چمچ ڈال لینی ہے اور آپ کے اگر مرگیاں پرندے زیادہ ہوں تو آپ نے اس حساب سے آپ نے اجیسمنٹ کر لینی ہے اور یہ آپ نے ایک بوتل میں رکھ دیں آپ اور یہ آپ پانچھے مینے بھی استعمال کریں تو یہ تھراب نہیں ہوتا بوتل میں ڈال کے آپ نے فریج میں رکھ دینا ہے اور ایک لیٹر میں آپ نے اتنا اندازہ کر لینا ہے ایک چمچ تو یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو لائک کر دیں سسکرائب کر دیں اور دوستوں سے بھی شیئر کریں اور خوش رہیں آباد رہیں اللہ اللہ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے اسی دعا کے ساتھ اجازت چاہتے ہیں اللہ حافظ آباد رہی آباد رہی اللہ حافظ